زندگی ایک دفعہ کا فیئر ہوتا ہے آپ کو زندگی میں ایک دفعہ ایک چانس ملتا ہے زندگی ایسا نہ گزرے یا ایسی نہ گزرے جس کے اندر ہم یہ ریکریٹ کرتے رہیں کہ ہم نے زندگی کو ایسا نہیں گزارا جیسے کہ اس کا گزارنے کا حق تھا انسان بہت ساری چیزوں سے سیکھ سکتا ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے پہلو ٹریکنگ سے سیکھیں ٹریکنگ یا ہائیکنگ وہ چیز ہوتی ہے اس میں آپ ایک ماؤنٹین کے اوپر کلائم کرتے ہیں اس کے اوپر سفر کرتے ہیں اور مختلف اوبسٹیکلز اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو گزارتے گزارتے ہوئے آپ جو بھی آپ کی منزل ہوتی ہے اس پر پہنچ جاتے ہیں تو میں نے اس چیز کو ریلیٹ کیا میں نے بہت سارے جگہوں پر ٹریکنگ کیا ملیشیا کے اندر پاکستان کے اندر ٹرکی چائنا یوئی لیکن جہاں ٹریکنگ میں نے کی اور سب سب انجوائی کیا وہ ملیشیا اور پاکستان ہیں پاکستان کے اندر میں کشمیر میں گھما میں خیبر وقت انکھوا کے راکوں کے اندر ہم نے کی ٹریکنگ اسلامباد کے اندر ٹریکنگ کی ملیشیا کے اندر میں نے ٹریکنگ کی لنکاوی کے اندر جہور بارو کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر جہاں جہاں میں ٹریکنگ کر سکتا تھا تو جہاں پر میں آپ کو ایک کچھ اچھی باتیں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں جہاں سے جو لیسنز میں نے سیکھیں وہ سکھاؤں یا وہ بتاؤں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے انپورٹ دیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو ایک ایسی فارم میں لے کے آئیں گے جو ہماری آگے کی نسلیں بھی اسے سیکھ سکیں سب سے پہلی بات جو میں سیکھی کہ آپ کو اس میں یونیٹی بھی ویل پرپیئیڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سفر کو ایسی شروع کر دیں آپ کو منٹلی فیزیکلی اموشنلی اپنے آپ کو پرپیئر کرنے کی ضرور ہوتی ہے منٹلی اس طریقے سے کہ آپ یہ سفر شروع کر رہے ہیں فیزیکلی یہ کہ آپ پہلے سے ایکسسائز شروع کر دیں اور اموشنلی یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز آئی تو آپ اس کو کس طریقے سے گزاریں گے جیسے زندگی کے اندر ہم گزارتے ہیں زندگی کے اندر اس کی مثال ایسی رہے لیجئے کہ اگر ایک بچہ اموشنلی تیار نہیں ہے اور وہ اپنی شادی کا سفر شروع کر دیتا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ پھر شادی کنٹینیو نہیں ہو پاتی اسی طریقے سے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے تو آپ اپنے کریئر کے اندر زیادہ دور نہیں جا سکتے تو آپ کو جیسے ٹریکنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کسی گول کو اچیف کرنے کے لیے گول ہمارا فلا جنگہ پر پہنچتا ہے اس طریقے سے زندگی کے اندر بھی ہے پھر آگے ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی آپ سفر شروع کر رہے ہیں آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں کہ کیا بھائی ٹریکنگ کا یہ رستہ صحیح ہے کیا مجھے ٹریکنگ پہ جانا چاہیے سوال اس سے کریں جس کا ایکسپیرینس ہو جو اس سفر سے گزر چکا ہو جیسے زندگی کے اندر ہم ان لوگوں سے اپنے کریئر کے بارے میں اپنے باقی چیزوں کے بارے میں پتا کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا اب ایک بندہ جس نے زندگی بھر نائن ٹو فائی جوب کی ہو آپ اس سے پوچھیں یا میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں کیا یہ بزنس وائبل ہے اگر وہ اس بزنس کے اندر ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جنرلی ایک بزنس کے بارے میں پوچھیں تو اس کا طرح یہ ہوگی بزنس میں نے دیکھا ہے لوگ سکستسفل نہیں رہتے فلاں 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 آپ اس شخص سے پوچھیں جو کہ اس فیلڈ کے اندر اس نے کام کیا جیسے اگر آپ اے سی سی اے یا سی اے بنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی بزنس میں سے پوچھیں گے یا کسی انجینئر سے پوچھیں گے یا کسی اور ایسے سپیشلائزیشن کے بندے سے پوچھیں گے جس نے وہ کام کیا ہی نہ ہو آپ انہوں سے پوچھیں گے کہ جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا نہیں کمپلیٹ کر پائے یا جنہوں نے سٹارٹ کیا اور اس کو مکمل کیا تو رائٹ پرسن سے پوچھنا بہت ضروری ہے پھر یہ چیز کہ جی اگر آپ نے stick to your path اب آپ نے ایک track چوز کر لیا اب آپ نے ایک رسطہ چوز کر لیا آپ نے destination بنا لیا کہ جی میں فلا جگہ پہ پہنچوں گا تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے اس کو شروع کر دیا نہیں آپ نے وہاں پر اس کے اوپر جمع رہنا ہے مختلف tracking کے اوپر trails ہوتی ہیں ایک trail کہیں آ جاری ہوتی ہے کہیں آ رہی ہوتی ہے کچھ کبھی کبھی آ جا کے merge بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی جس ایڈوکیشن میں زندگی میں آپ نے یہ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اب آپ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ metric کر کے انٹر کر کے اور پھر آگے بھی کر سکتے ہیں یا O A levels کر کے بھی آپ اس چیز کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ کو as far as your destination is confirmed آپ کو اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کے پر جانا ہے تو اس آپ کو path آپ نے choose کر لیا تو آپ نے اس کو end تک اس کو پکڑ کے رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے metric شروع کیا آپ نے کہا یہ تو بہت easy چلو میں O levels کر لیتا ہوں O levels کے آپ نے شروع کیا آپ نے کہا یہ تو بہت ہاں tough ہے میں جی metric شروع کر لیتا ہوں ایسا آپ نے نہیں کرنا اس میں آپ کا time بھی جائے گا آپ کی energy بھی جائیں گے آپ کی resources بھی جائے ہوں گی ایک چطہ اپنے decide کر لی but stick to it پھر آگے لیے کہ زندگی کے اندر don't worry about the destiny enjoy the journey صرف آپ نے منزل تک نہیں پہنچنا اس سفر کو بھی enjoy کرنا ہے آپ اتنے focus ہو جائیں کہ آپ اس کو ہی صرف دیکھتے رہیں آپ اس کو ہی دیکھتے رہیں کہ جی میں نے کیا کرنا ہے نہیں enjoy کریں relax ہوں تھوڑا سا ہسیں بولیں اس سفر کو enjoy کریں آپ نے اپنی university complete کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے اپنا 4GPA maintain کرنا ہے 3.5GPA maintain کرنا ہے 3.9GPA maintain کرنا ہے جو بھی آپ کا ایک requirement تھی وہ آپ نے complete کرنی ہے آپ نے اپنی life کو enjoy کرنا ہے آپ نے سیکھنا ہے آپ نے نئے دوست بنانے ہے آپ نے نئی societies کو join کرنا ہے آپ نے اسی life کے اندر لوگوں کی help کرنی ہے بہت کچھ achieve کرنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف لکیر کے فقیر ہوں اور ہم نے کہا جی ہم نے صرف یہی کام کرنا ہے نہیں آپ نے اپنی life کے اور چیزوں کو بھی achieve کرنا ہے اس کو بھی enjoy کرنا ہے پھر یہ آگیا جی learn from the nature tracking کے طرح ہم جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو دیکھیں دنیا کے اندر جو بڑی بڑی achievements ہوئی ہیں وہ اب جہاز دے لیجئے وہ کیموفراج کے اندر دیکھ لیں وہ مختلف weapons جو انسان نے اپنے لئے بنائے ہیں اپنے آپ کو defend کرنے کے لئے یا کوئی اور چیز بھی وہ سارے کے سارے inspired ہے nature سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی خوبصورتی حضرت دادار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں جو ہوں وہ ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے سیکھتا ہوں ہم اس کو دیکھیں ایک شخص تھا وہ ایک عورت کے پاس آیا اس نے دیکھا کہ وہ گہوں پیس رہی تھی اس نے کہا بلکہ ایک شخص تھا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس وہ گیا جو کہ اونٹ کو لے کے جاتا تھا یعنی کہ اونٹ جو جو فلوک ہوتے ہیں یا اونٹ کے جو اونٹ ہوتے ہیں بہت سارے ان کو لے کے جائے کرتا تھا تو اس نے اس شخص کو کہا کہ بھائی صرف یہی کام کیا ہے یہ اللہ کو بھی پہچانا ہے کبھی اللہ کو بھی ڈھونڈا ہے اس نے کہا میں نے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پہلے ہی ڈھونڈ لیا تھا اس نے کہا کیسے اس نے کہا دیکھو یہ میں اونٹ بہت سارے لے کے جا رہا ہوتا ہوں تو یہ اپنی نشانی پیچھے چھوڑتے ہیں فوٹ پرنٹس کے تھرو جو یہ گوبر کرتے ہیں اس کے تھرو جو ڈنک ہوتا ہے تو میں نے کوئی گزرنے والا جو پیچھے سے آئے گا وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کوئی چیز موجود ہے کوئی ہستی ہے جو یہاں سے گزری ہے کوئی چیز گزری ہے اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مسائل رکھی ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کس طریقے سے سورج نکلتا ہے کس طریقے سے چاند آتا ہے کس طریقے سے یہ چیز اندھیرے میں سے اجالہ نکالا جاتا ہے کس طریقے سے اندھیرے کو اجالے کو بالکل اندھیرہ کر دیا جاتا ہے اگر میں ان فٹسٹیپ سے یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ کون سا کیمل آگے گیا ہے یا کون سا کافلہ آگے گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کے یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم ڈھونڈیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پھر آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ ہمارے نفاظ شہرک سے زیادہ قریب ہے اس وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اپنی نولیج کے ذریعے سے اپنے علم کے ذریعے سے جیسے کہ سورہ آیت الکرسی میں انفریکٹ یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم جو بھی حرکت کرتے ہیں ٹریکنگ کے پر جب آپ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہو کہ وہاں پر شاید کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہوں ہمیں نہیں اگر انسان نہیں دیکھ رہا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم اگر ماؤنٹین پہ آگئے ہیں تو زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے یا آسمانوں میں گھومیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہو گئے یا زمین کے اگر بیسمنٹ میں چلے گئے یا اور اس کے حد کے انہیں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اگر آپ کبھی نیچر کو دیکھیں تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ کیسے ایک چونٹی کالے پتھر پہ گھوم رہی ہوتی ہے اور اگر پچ پلیک اندھیرہ ہو اس انچاند بالکل غائب ہو تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اس چونٹی کو وہاں بھی دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ اس کی دھڑکن کو بھی سن سکتی ہے تو ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے لائف کے اندر بے شک اگر آپ کے پیرنٹس آف وڈ کر سکے یا آپ باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے یا کسی بزنس کے طور پر کسی کام سے گئے ہیں یا جوب کے سلسلے میں گئے ہیں تو کوئی کام کوئی لمحہ کوئی چیز ایسی نہ گزرے آپ سے تو آپ اس خیال میں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھ رہے کیونکہ انسان یا آپ کے رشدار یا آپ کے دوست نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے پھر میں نے یہ سیکھا کہ ایوری مین فور ہمسیلف میں نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے میرے دوست میری ششتار میرے پیار کرنے والے جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں لیکن یہ سفر میں نے خود ہی گزارنا ہے جیسے زندگی ہے زندگی کے اندر ایک انسان اپنی زندگی کے ساتھ بہت سائے لوگوں کو چلتا ہے لے کے اور بہت سائے لوگ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایوری مین اس فور ہمسیلف یعنی کہ ہر ایک بندہ اپنا معاملہ کر رہا ہوتا ہے یہ ہے زندگی ہم اسی اس کو ریلائز کریں کہ میرا بوجھ میرے والدین اگر میرے کلب یہ تک اٹھا رہے ہیں تو آگے جا کے نہیں اٹھائیں گے اگر میرا بوجھ میرے دوست اٹھا رہے ہیں میرے کوئی اور پیار کرنے والے اٹھا رہے ہیں تو اس ہمیشہ نہیں اٹھائیں گے یہ سفر بہت لمبا ہوتا ہے میں نے اپنے آپ کو خود اٹھانا ہے میں نے اپنے آپ کو خود اتنا سٹیبل کرنا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہوں پھر آخری جو بات میں آج جو اس ویڈیو میں کروں گا ویسے تو میں نے ایک بک کمپائل کی ہے اس میں کم و بیش سو پوائنٹس ایسے ہیں جس سے میں ٹریکنگ سے سیکھا ہوں لیکن جو آج آخری بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسروں کا carry other loads carry others loads آپ دوسرے کا وزن اٹھائیے کوئی حج نہیں آپ کے کوئی پیارے ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے رشدہار ہیں جو آپ کے کمپینینز ہیں ٹریکنگ میں ان کا وزن اٹھائیے لیکن اتنا اٹھائیے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیے جتنا آپ کیری کر سکتے ہیں اتنی دور لے کے جائیے جہاں تک آپ لے کے جا سکتے ہیں don't overdo it ایسا مت کیجئے گا کہ آپ اتنا اٹھائیں کہ آپ خود اپنا وزن نہ اٹھا پائیں یا آپ جلدی تھک جائیں ذمہ داری وہ اٹھائیے جتنی آپ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفروم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کہ ہمیشہ رہے وہ عمل جو کہ کنسسٹنٹ ہو آج تو میں کسی کا وزن زبادہ سی اٹھا لوں ٹریکنگ کے اندر کسی کا وزن اٹھا لوں کہ ٹھیک ہے جی لائیں مجھے اپنا بیک بھی دی دیجئے فلاں بھی دی 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 اس کو بالکل آپ نے فارق کر دیا وہ چل رہا ہے لیکن آپ تھک گئے اب آپ کا وزن کو اٹھائے تو اس کو سوچ سمجھ کے کریں اس کو سوچ سمجھ کے کریں امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ اور میں آگے جا کے آپ نے جو بک ہے اس کی بھی لنک آپ سے شیئر کروں گا دعاوں کی درخواست سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائیں جو کہ ہر ایک چیز سے سیکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حسین موت خوبصورت موت دیں شہادت کی موت دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درجے پر پہنچا دیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ